اسلام علیکم and very warm welcome to my youtube چینل کو قربائے آسماء اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سننے والے خیر خیریت سے ہوں گے ہاں جی آج ہمارے کچن میں بان رہی ہے کھیر گجریلا جسے ہم گجریلا کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کی کنٹریز آپ کے شہر پتہ نہیں کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھی جاری پتہ نہیں آپ لوگ اسے کیا کہتے ہوں گے لیکن ہمارے ہاں اسے گجریلا بولا جاتا ہے تو میں نے کہاں نئی گاجرے آئے ہیں چلے تھوڑا سا گجریلا بنا کے کوئی ریسپی اس کی شیئر کرتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کرتے ہیں سیمپل سے انگریڈین سے اس کے چار کلو دودھ تھی چار گاجرے میں نے لے کے کاش کار لی تھی آدھا کب میں نے چاول بگو دیئے تھے بادام پستہ یہ تو گانش کے لیے اور ایک کپ چینی یہ دودھ میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا صبح کا ہی ذرا گارہ ہو گیا چاول ایک کب گوئے تھے لیکن آدھا کب میں یوز کروں گی آدھا کب نہیں میں کروں گی چاول ڈال دیں تھوڑی دیر جب چاول پاکجیں گھنٹا چاول پاکجیں اس کے بعد ہم اس میں گاجرے ڈالیں گے کجنے ڈال کے پکا لیں گے جب کھیر جرح گاڑی ہو جائے تو ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور آپ کو بتاتے ہی یہ کیریمل کھیر ہم بنا رہے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کیریمل کس طرح بننا اس کا تو وہ ہم آپ کو ملتے ہیں تھوڑی دیر پار پھر بتاتے ہیں اور کھیر ایسی ڈیش ہے آپ کو پاس کھڑے ہو کے پکانا پڑتا ہے اگر ہم ذرا سب ادھر ادھر ہو جائے نا تو یہ جی گرگی چولے پہ گرگی اور کام خراب ہو گے اوبلنا شروع ہو جاتی ہے فول ٹائم یہ اسے دینا پڑتا ہے اور یہ فول ٹائم چاہتی ہے اسے ایک چھوٹے بچوں کہ ہم میرے پاس کھڑے رہو جہاں ہم ادھر ادھر ہوئے اور یہ اوبلی نہیں دیکھیں بڑی اچھی سی تین چار گھنڈے بعد یہ ہو گئی ہے کو گئی ہے اور کھیر دل سے ہی بنائی جاتی ہے مہنت بھی ہوتی ہے لیکن دل سے بنائی جاتی ہے تو ہم ایک سوس پین لیں گے اس میں چینی ڈالیں گے چینی کا ہی کیریمل بنے گا یہ دیکھیں گولڈن کلر آگے اس کا ساتھ ساتھ بیٹر سے ہم کرتے جائیں گے بھی کرتے جائیں گے سے یہ دوسری سائٹ پہ ہیر پاک ریک خویا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو خویا ڈال لیں گے تو ماشاءاللہ سے بڑی اچھی بنے گی کتنا اچھا کلر آ رہا ہے آپ بھی اسی طرح بنائیں کریمل کے ساتھ بنائیں بڑی اچھی بنے گی بڑی ٹیسٹی بنے گی خویا وگرہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کا کلر آ گیا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہماری امیوں نے کھیر بنانی تب تو کبھی کبھار یہ چیزیں بنتی تھیں پھول سردی ہوتی تھی صبح کے ٹائم ہم نے اٹھنا تو ہمیں ناشتے میں یہ چیز کھیر ہوگی دی جاتی تھی اور وہ کھانے کا مزہ بھی بہت آتا تھا اب ہم بناتے ہیں مہنے سے کرتے ہیں سارا کچھ لیکن وہ جو ماں کے ہاتھ کا ذائقہ نا وہ نہیں ملتا کشمش ڈال دی ہیں بادام ڈال دی ہیں کیورا ایسنس ایک دو ڈروپس ڈالوں گی بھی زیادہ نہیں ماسی اب کیوں نہیں بناتے لوگ کھیر؟ اب نہ لوگ مہنت نہیں کرتے اب وہ مہنت باری چیزوں سے ڈبوں والی لے آتے ہیں وہ دس منٹ میں ریڈی ہو جاتی کھیر کے لیے فول ٹائم چاہیے ہوتا ہے اب میں صبح کی بنا رہی ہوں آپ کہتے لوگ کیوں نہیں بناتے ہیں میں صبح کے کھڑیوں کے میں نے کھیر بنانی ہے اگر میں ذرا بھی ادھر ادھر ہوتی نہ تو اس نے ابل جانا تھا ہمم ماسی یہ تو بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے اب اس سے ہم ڈش آؤٹ کریں گے یہ آپ تھوڑی سی ٹھنڈی کر کے تب ڈش آؤٹ کیجئے گا میں نے تو سب دکھانی تھی ذرا اس کو گانش ہو گیا رہا کرنا تھا اس لئے میں اسے گرم گرم ہی باؤل میں ڈا رہی ہوں اور دل بھی ایسے میرا ڈا رہا تھا کہ ہی میرا باؤل ٹوٹ نہ جائے گرم کھی ڈالنے سے چاندی کے ورک لگائیں گے مجھے کھیر کے اوپر چاندی کے ورک بہت پسند ہے آپ بھی اپنے گھر میں گجریٹا بنائیں بڑی اچھی گاجریاں آ چکی ہیں لیکن ڈبے والا گھر کا جو بھینس کا دودھ ہوتا ہے اس سے زیادہ اچھی کھیر بنتی ہے آپ ڈبے والے دودھ سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ڈبے والا دودھ بہت کانٹریز میں نہیں ملتا اوورسیز لوگ جو ہوتے ہیں انہیں تو ڈبے والا دودھ ہی ملتا ہے آپ اس سے بنا رہے لیکن بنائیں ضرور گانش کریں اور ہمارے گجریلے کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں موسیقی میری ریسپی پسندہ آ رہی ہیں تو کومیٹ کریں اور کیا چاہتے ہیں جو میں بنا ہوں آپ لوگوں کے لئے کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ آپ یہ والی ریسپی میں بنا ہوں آپ لوگوں کے لئے کھانے کو ہمیشہ وہ تھوڑا سا نا اللہ حافظ اگر ہماری اور ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ہی پلیلیس موجود ہے لگائیں اور تمام ریسپی کو وچ کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تینکیو